تو دوستو یہاں نیو کبوتر آیا ہوا ہے صبح صبح دیکھیں یہ بچے پکڑنے کے لئے آیا ہوا ہے یہ وائٹ کبوتر ہے دوستو وہ اڑ گیا پھر سے تو دوستو موسم دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا ہے اور اپنی مرگیوں کو بہر نہیں نکالا تو ادھی نکالتے ہیں دوستو یہ دیکھیں جی تیار کھڑی ہوئے نکلنے کے لئے دیکھیں زرہ ان کو اور دوستو ہماری اصیل مرگی یہاں پر بند پڑی ہوئی پڑی تھی تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اپنی مرگی کو بہر نکالا لڑنا شروع لڑائی شروع ہو گئے دیکھیں مار رہا ہے ہمارا مرگا اور اپنی آنڈوں والی مرگی کو بھی بہر نکالتے ہیں یہ نکال گئی ہماری آنڈوں والی مرگی یہ رہے جی ہماری مرگی کے آنڈے تو مرگیوں کو کافی دیر سے نکال دیا بہر تو یہ دیکھیں آنڈے بھی پڑے ہوئے ہیں دوستو یہ دیکھیں جی اندر آنڈے پڑے ہوئے ہیں ہماری دوسری مرگیوں نے شہط آ کر یہاں پر آنڈے دے گئی ہیں تو انہوں کو بھی یہ جگہ اچھے لگی ہے دوستو پسند آگئی ہے تو یہ ہے دوستو ہماری اصیل مرگی کا گھر تو اس کو ایسے مرگی کو باندھ کر کے اوپر یہ کپڑا دے دیتے ہیں یہ دیکھیں بڑے کپڑے ہیں تو یہ دے دیتے ہیں اوپر اور یہ آنڈے اٹھاتے ہیں دوستو ہماری مرگیوں نے دیئے ہیں یہ دوستو دو آنڈے کافی بڑے آنڈے ہیں دوستو ان کو رکھتے ہیں جگہ پر سیف ان کو دوستو پانی بھی ڈالتے ہیں کیونکہ در ادھر سے پیر رہی ہیں دوستو یہ تھنڈا پانی ہے یہاں پر دیکھیں اس جگہ سے پانی پیر رہی تھی ہماری مرگیں اور دوسری مرگیں ہماری وہاں اندر پھر رہی ہیں پانی پیر رہی ہیں تو یہ دیکھیں ان کے کام بہر پھر رہی ہیں تو ان کو ہٹھاتے ہیں جی گھر کی طرف دار ہوتا ہے دوستو بہت سارا کتوں بلیوں کا اور چلتے ہیں دوستو اوپر ماسٹر کیج میں یہ دیکھیں جی ماسٹر کیج پر آ تو گیا ہوں یہ ہمارے کپوٹہ جو ہے نا نقصان کر رہے تھے یہ دیکھیں باجرے کا چھاپر جو ہے نا اٹال دیا دیکھیں یہ باجرہ نیچے گل گیا اور اس کو اندر رکھتے ہیں دوستو چھوٹے سی ماسٹر کیج میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھہ رہے تھے ہوں گے تو دوستو بھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے بیمار کپوٹہ ان کو لکوا ہو گیا ہے اور یہ کل والا کپوٹہ ہے جس کی حالت خراب تھی کل تو اس کو ہوش بھی نہیں تھا چل پھر بھی نہیں رہا تھا چلو ٹھیک ہے اس کی طبیعت اور یہ دیکھیں دھوپ لگو آ رہا تھا اور یہ گلتی ہم سے اور بھی ہو گئی ہے یہ دروازہ جو بنایا تھا یہ کچھ بڑا ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے بڑا ہوا ہے اس کو کٹیں گے تھوڑا سا کٹ کے اس کو آگے کر کے پھر کل لگا دیں گے تو کام فٹ ہو جائے گا آج انشاءاللہ دروازہ لگا دیں گے تو دوستو آج ہماری اسکبوتری نے آنڈہ دیا ہے یہ دیکھیں شوک کریں ایگز کا تو اس کو میں لے کر آیا ہوں آپ سبھی کو دکھانے کے لیے تو ابھی جا کر رکھتے ہیں اس آنڈے کو بھی اور کبوتری کو بھی چھوڑتے ہیں دوستو تو ابھی چلتے ہیں اندر ماسٹر کیج میں یہ میں نیو ماسٹر کیج میں کھڑا ہوا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے کبوتری تو چھوڑ دیا اس کو یہ اپنے آنڈوں پر بیٹھ گئی ہے اور کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ ان آنڈوں کی کیللنگ کریں گے ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے تو ان آنڈوں کی کیللنگ کریں گے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جب یہ میل بیٹھا ہوئے اپنے بچے کو ہیچنگ دے رہا ہے گرمائش دے رہا ہے دوستو یہ بہت اچھے طریقے سے پہرہ دیتا ہے اپنے بچے کے اوپر تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا دوستو دیکھیں دوستو کچھ اندر کا ویو دیکھیں اسی طریقے سے جو اپنے ماسٹر کیج کو ڈھاکا ہوا ہے پھر بھی ہمارے کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں پتہ نہیں دوستو کیا ہو جائے ٹھانڈ اتنی ہوتی ہے دوستو رات کی یہ دیکھیں دوستو ڈاگ پہنچا ہوا ہے یہاں پر کتنا خطرناک لگتا ہے دیکھیں ہم نے سامنے کھڑا ہوں اس کے پاس کھڑا ہوں دیکھیں ڈرتا بھی نہیں ہے دوستو یہ دوستو تیاری ہو رہی ہے ہمارے کبوتروں کی یہ جوڑے بنا رہے ہیں کہ اس جگہ پر چھوٹی جگہ یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ کراسوں کبوتریاں جو ہے دوستو یہ ہیں وہ دو جوڑے یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے یہ لٹھا کبوتر ہے اور یہ لٹھی کبوتری ہے تو ان کو جوڑا بنا رہا ہے ان کا تو ابھی لے کر جا رہے ہیں جی اس چھوٹے سے کھڑے میں یہ چلے گئے جی اندر دوستو یہاں پر جو دڑی بنائی تھی ہم نے وہ صحیح نہیں بنی تھی خراب ہو گئے یہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ نیو سمان لے کر آئے ہیں تو پھر سے بنائیں گے دوستو نیو دروازہ تو یہ دیکھیں پورا سمان لے کر آئے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے دوستو پہلے والی تو یہ دروازہ خراب ہو گیا ہے اور وہ جالی پڑی ہوئی ہے آج یہ جالی لگائیں گے اور یہ سمان پھر سے بنانی پڑے گی دوستو تو دوستو یار نیو کبوتر آ گیا ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے بیٹھ گیا ہے میں اندر چھپ جاتا ہوں واسٹر کےج میں تو دوستو یہ رہی ہے ہماری جالی دروازہ بان گیا ہمارا کمپلیٹ تو ابھی دروازہ کمپلیٹ ہو گیا پہلے والا دروازہ جو تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا ایسے لگتا بھی نہیں تھا اس کے اندر یہ جگہ ہے نا اس میں پورا نہیں آتا تھا اور لگ جاتا تھا کلتا بھی نہیں تھا تو لکڑیاں جو تھے ان کو کل ٹھوکے تھے جب تو لکڑیاں ٹوٹ گئی تھی تو یہ مضبوط لکڑیاں لے کر رہے ہیں موٹی لکڑے دوستو دیکھیں یہ دوستو آج نیو بنایا ہے دروازہ تو پہلے والا دوستو یہ دیکھیں یہ ٹوٹا پڑا ہے یہ پورا نہیں آتا تھا لکڑیاں بریک تھی دوستو دیکھیں یہ لکڑ بریک ہے اور یہ دیکھیں دوستو کتنی موٹی ہے تو اس میں کل جو ہے نا ٹھوکے ہیں تو فٹا گئے ہیں اس میں ٹھوکے کل تو ٹوٹ گئی تھی یہ دیکھیں یہ ٹوٹی پڑی ہے تو پھر یہ جھالی دروازہ جو ہے نا اچھے سے نہیں چال پاتا ٹوٹ جاتا تو اسی لئے نیو بنا لی ہے تو خیر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ